بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم جدلی دوہا قطر سے آج ہم کمیسٹری کا بڑا امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ 11 گریڈ کی کمیسٹری میں چپٹر 3 میں کوولنٹ مالیکیول کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹاپک ہے ہائیبرڈائزیشن تھیوری تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہائیبرڈائزیشن تھیوری کے مدد سے کوولنٹ مالیکیول کے سٹکچر یا ان کی شیفز کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائیبرڈائزیشن ہے کیا what is ہائیبرڈائزیشن دو یا دو سے زیادہ اٹومک آر بیٹل جن کی انرجی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جن کی شیفز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد ایک نیا سیٹ آر بیٹل کا بناتے ہیں جن کی انرجی بھی سیم اور شیف بھی سیم تو ایسے آر بیٹل کو کہا جاتا ہے ہائیبرڈ آر بیٹل اور اس پروسس کو جس سے یہ ہائیبرڈ آر بیٹل بنتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ہائیبرڈائزیشن تھیوری یعنی ہائیبرڈائزیشن کیا ہو گئی it is the process of mixing of the atomic orbitals of the different energy and shape when mixed together give a new set of the orbitals having the same energy and shape such orbitals are called and hybrid orbital and this process of the formation of the hybrid orbitals is called hybridization اب ہم بات کریں گے hybridization کی types کی مختلف types ہیں لیکن یہاں پر ہم صرف تین types کی بات کریں گے اور آج کے لیکچر میں صرف ایک type ہے جس کو میں explain کروں گا تو ایک تو ہے sp3 hybridization دوسری ہے sp2 hybridization اور تیسری ہے sp hybridization تو آج ہم discuss کریں گے sp3 hybridization تیوری اور اس کی examples کو بھی کہ کیسے یہ کوولینڈ مالیکیول کو explain کرنے میں help کرتی ہیں اس پر پہلے تو یہ پتا چلے کہ sp3 hybridization کیا ہے نام سے پتا چل رہا ہے کہ sp3 hybridization وہ hybridization ہوگی جس میں ایک s اور تین پی آٹومک orbital آپس میں ملیں گے اور mix ہونے کے بعد 4 نئے hybrid orbital بنائیں گے اور ہر ایک کا نام ہوگا sp3 اور یہ جو 4 ہوں گے hybrid orbital یہ اپنے آپ کو arrange کریں گے in the four corners of tetrahedron ہم example لیتے ہیں یہاں پر methane کی methane کی structure کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں sp3 hybridization کے مطابق تو methane میں sp3 hybridization ہوتی ہے اور structure اس کا آپ دیکھ رہے ہیں وہ tetrahedron structure ہے اور جو bond angle ہے وہ ہر ایک میں یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہر ایک میں 109.5 ڈگری ہوگا bond angle اور اس کے علاوہ جو bond distance ہے وہ 110 pm حضید اگر بات کریں کہ کیسے explain کریں hybridization theory کے ساتھ methane کا structure تو سب سے پہلے آپ کو identify کرنا ہے اس مالیگول کا central atom کون سا ہے اس مالیگول کا central atom ہے وہ ہے carbon تو carbon کی پہلے لکھیں electronic configuration in ground state یعنی جب وہ کھیلا ہے ابھی دوسروں کے ساتھ bond نہیں بنا رہا تو atomic number 6 ہے تو 6 atomic number کے حساب اس کے electronic configuration یہ ہوگی 1s2 2s2 and 2p2 یعنی جو اس کا valence atomic orbital ہے اس میں صرف دو electron بچ رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ دو sigma bond تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں excited state تو یہ electron یہاں سے promote ہو کے تو وہاں جاتے ہیں میں آپ کو show کرتا ہوں جیسے یہ دیکھیں اس وقت تو یہ ہے ground state والی بات اب یہ electron یہاں سے jump کر کے وہاں چلا جائے گا کب جب excited state ہو گی تو excited state میں یہ situation ہو جائے یہ یہ جو electron تھا یہاں white color میں آپ دیکھ سکتے یہاں بھی نہیں تھا یہاں دیکھیں ایک ہو گیا اور وہاں بھی ایک ہو گیا تو right no situation یہ بن گئی ہے کہ 2s کے پاس ایک electron اور 2p3 ہیں سب کے پاس ایک electron تو total یہ ہو گئے ہیں 3a اور 1 4 atomic orbital جن ان کی orbitals ہیں یہ اپنے آپ کو arrange کر لیں گے tetra hedron کے چار corner میں تو tetra hedal gemetri بنے گی لیکن یہ کیونکہ methane کے structure کی ہم بات کر رہے تو ہر ہائیبریڈ sp3 ہائیبریڈ orbital hydrogen کے s کے ساتھ اور sigma bond بنائے گا تو total کتنے sigma bond بنے گے 4 sigma بانڈ بن جائے یہ میتھین کا structure carbon central atom ہے اور اس کے اردگر یہ sp3 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 ہائیبریڈ orbital انہوں نے اپنے آپ کو arrange کر لی اور اس کے اوپر آکے hydrogen کے s نے آور لیپ کیا لہٰذا یہ کون سی آور لیپ ہوئی ہے sp3 s آور لیپ اور یہ بانڈ کون بانڈ بن گئے ہیں تو اس طرح سے ہم نے میتھین کا structure explain کیا جس میں 4 sigma بانڈ بن گے اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ پر hydrogen کے ساتھ اور یہ جو بانڈ آنگل ہوگا 109.5 ڈگری ہوگا ایک اور ایک 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 اور بڑی ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے ایتھین ایتھین میں دیکھیں ایتھین کا جو مالیکولر فارمولا ہے وہ ہے c2 h6 اور structural فارمولا ہم دیکھ سکتے ہیں c3 c3 اور مزید آپ یہاں دیکھیں یہ جو بلیک کلر ہے یہ کاربن یہ بھی کاربن کاربن اور کاربن کے درمیان سنگل بانڈ ہیں اور باقی اس کاربن کے ساتھ یہ ہائیڈروجن کے ساتھ تین بانڈ اس نے بنائے اور تین بانڈ ادھر بنائے ہوئے اب اس میں بھی ہر کاربن جو ہے اس کی جو جمیٹری ہے وہ ہے تیٹرہیڈ اور بانڈ دسٹنس بیٹوین کاربن اور ہائیڈروجن وہ ہے 110 پی ایم اور یہ کاربن اور کاربن کے درمیان جو بانڈ دسٹنس ہے وہ 153 پی اچھا اب کیا ہوگا یہ جو ایتھین کے سٹکچر میں یہ والا جو ہائیڈروجن آر بیٹل ہے یہ والا آپس میں دوسرے کے ساتھ آور لیپ کریں گے دونوں کے پاس ایک ایک آنپیئرڈ الیکٹرون ہے اور یہ دوسرے کے ساتھ سگمہ بانڈ بنائے گے یعنی یہ SP3 نے S کے ساتھ آور لیپ کیا یہ SP3 S آور لیپ اور یہ جو آور لیپ ہے یہ ہوگی SP3 SP3 آور لیپ تو یہ کون سا بانڈ بنے گا آپس میں یہ سگمہ بانڈ بنے گا یہ آپس میں سگمہ بانڈ بانڈ کاربن اور لہٰذا میں نے آپ ایتھین کا سٹرکچر ایکسپلین کیا تو ایتھین بھی ایسیمپل ہوگی SP3 ہائیبری آئیزیشن کی تو میری کوشش تو ہوتی ہے کہ زیادہ لمبا لیکچر نہ ہو سکے لہذا آج کے لیے ہم انڈ کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ کو باقی زندگی میں کام جابی چاہتے ہیں تو ایک ہی لیسن ہے دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ لائف میں سکسس پل ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی see you next اور اللہ حافظ